ڈپورڈر دینے پڑتے ہیں ہم نے اپنے حرکے کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے ہم نے جو ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے مسائل کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے وہ ساری چیزیں بلڈوز کر کے تین اجنڈا آئیٹمز لے کے انہوں نے اسیمبلی کو پرخواست کر دیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بل آنا ہی نہیں چاہییا تھا یہ اسیمبلی صرف اور صرف اس حکومت کے کالے کھٹوٹوں کی وجہ سے یہ انہوں نے لائیا اور اس کو بلڈوز کیا اور میں نے پلورتہ ہاؤس پہ بھی بات کی کہ وہ کون سا پسٹول ہے نائن ایمن کے تیس پورک ہے سیون پرنٹ سکسٹو ہے بڑی مشکلات سے یہاں جمہوریت قائم ہوئی ہے بہت سارے لوگوں نے کھوڑے کہا ہے بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں بڑی مشکلات سے ہمیں ایک پارلیمنٹ ملی ہے یہ پارلیمنٹ چوبیس کروڑ یا تریس کروڑ انسانوں کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے ہر ممبر چاہیے بہنو یا کوئی گاتریت کا ممبر ہو یا کوئی پارٹی کا ممبر ہو پانچ پانچ چی چی لاکھ انسانوں کا نمائندہ انہوں نے یہاں بیجے ہوئے ہیں کہ وہ یہاں بات کریں آیا سادک صاحب جب بیٹھتے ہیں پیچا خاموش رو بھائی آیا سادک بھائی آپ کو کس نے ڈکٹیٹر بنا دیا ہے پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کو زمانوں سے ڈکٹیٹر ہونے اس لئے زندہ رکھا ہے کہ جب دس سال وہ بربادیاں کر دیتے ہیں تو پارلیمنٹ ساورین ہے اور پلانی مارشلہ کے تمام گناہ معاف کر دیے پارلیمنٹ پھر پارلیمنٹ سب سریونٹ رہتی ہے بلکل ایک خاص فکر پارلیمنٹ کو ڈیبیٹنگ سوسائیٹی بنانا چاہتے ہیں اور اس میں آیا سادک اور شاباز وہ فیسلیٹیٹر ہیں ہم ان فیسلیٹیٹر کو کسی قیمت پہ کسی قیمت پہ ہماری کروڑوں انسانوں کی پارلیمنٹ کو ڈیبیٹنگ سوسائیٹی نہیں بنائیں دیں گے جن کا انہوں نے ذکر کیا وہ وکیل صاحب کا آئین لے رہا تھا افلانے آرٹیکل تھا نا میرے بھائی آپ ہمارے بڑے اچھے وہ ہیں ایڈوکیٹ جنرل کیا نامین کا تارت صاحب اس آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے لا منسٹر جی لا منسٹر رہے ہیں جی اس پارلیمنٹ اس آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی تمام پالیسیوں کا مرکز یہ پارلیمنٹ ہوگا ہر ادارہ اس کی ڈیفینیشن ہے وہ جب آرٹیکل آتے ہیں آپ گھنگ ہو جاتے ہیں آپ خاموش بن جاتے ہیں آیا صادق صاحب اور فسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں اس کے یہ ہماری بچے آئی ہوئے ہیں سینکڑوں ہم نے تقریباً کتنے دن کام کیا دو گھنٹ زیادہ کم سی نہیں لکیا وہ نہیں دے لوگوں کو لوگ سیکھ جائیں گے وراتیں بولیں گے اکلیت والے بولیں گے پارٹیوں والے بولیں گے آیا صادق صاحب میں تو ذاتی طور پر میں تو ذاتی طور پر اس رائے کہا ہوں کہ ہمیں نیکس سیشن میں آیا صادق کے خلاف کو کانفیڈنس موشن مو کرنی چاہیے اور پھر ہمیں اس پارلیمنٹ میں ہم بات کریں اور اس کو یہ بتا دیں آیا صادق آپ مسلم لیگی نہیں ہیں آپ 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 سٹوڈی ہیں نا اس پارلیمنٹ کے ہر مسلم لیگی کے دفتر میں آپ بیٹھے رہتے ہیں ہر مسلم لیگی میچنگ میں بیٹھے رہتے ہیں اب کوئی دی جاتی ہے کہ بلڈوز اپوزیشن لیڈر نہ سنی قومی اسمبلی کا ممبر تھا تین پانچ آدمی ایک سپریڈنس جیل نے ان کو بٹھایا رکھا گرمی میں پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین کسی بھی پریزن کو انسپیکٹ کر سکتا ہے وہ وہاں جا سکتا ہے جب انہوں نے بات کی تو آیا صادق صاحب کہتے ہیں کہ مجلکی تو پاگل ہو گئے ہوئے آپ کا پولیک کہتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ سپریڈنس جیل کو آئی جی جیتانجات کو آئی جی پیلس کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر دیا جاتا کہ تم نے ہمارے دوستوں کی وہ کی ہے بیزتی کی ہے یہ میں وہ ہے باقی انہیں تحفظ پاکستان کی تاریخ ہے یہ پاکستان کی سارے پارٹیوں کی والانہ سب سپورٹ کر رہے ہیں جماعت اسلامی سپورٹ کر رہے ہیں ان دہ ہارٹ اف ہارٹ میان نواز شریف سب سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان سپورٹ کر رہے ہیں پھر کون بیسی بات ہے کہ آپ آئین کی برادہ سی پیل نہیں آتے تھانکیو ویری ونڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر صاحب نے ہمارے لیڈر آبدا پوزشن نے تفصیل سے بات کی ہے اچھکزی صاحب نے بھی تفصیل سے بات کی ہے بارہا ہم یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جمہوریت میں اگر پارلمان نہیں ہے تو وہ جمہوریت نہیں ہے اور اگر ایوان میں اپوزشن نہیں ہے اور اپوزشن کا رول لیمٹ کیا جاتا ہے تو وہ ایوان نہیں ہے وہ عمریت ہے ہم بارہا یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت قانون سازی کو بھی بلڈوز کلتے چلی آ رہی ہے ہر مرتبہ ہر جلاس میں جب بھی بلائے جائے اس جلاس میں رولز کو سسپنڈ کیا جاتا ہے بل کو پیش کیا جاتا ہے اور اس کو ون گو میں کنسیڈر کر کے اس کو اپرو کیا جاتا ہے جو آئین اور قانون کی روک کی خلاف ورزی ہے آج ہم پہلے بھی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جب اپرو کیا پوزیشن اپنا پوائنٹ اپ آرڈر اٹھانا چاہتی ہے بات کرنا چاہ رہی ہے تو ہمیں ٹائم نہیں دیا جاتا ٹائم دیا بھی جائے تو رسٹرکٹ کیا جاتا ہے اس کو میوٹ کیا جاتا ہے آپ رزی رازم صاحب بیٹھے تھے اس لیے آج آپ کے وساطت سے وہ پوائنٹ اپ آرڈر جس کو سپیکر صاحب نے ہمیں مکہ نہیں دیا جس کی وجہ سے سپیکر صاحب نے اس عملی کو پرو روک کیا ہے کل بھی جلاس ہوا ہے ایجنڈا دورا رہا ہے کبھی ہمیشہ پارلیمان زیادہ گھنٹے بیٹھتی ہیں تاکہ دن کا ایجنڈا پورا کرے آج بھی بیٹھے ایک گھنٹہ کروائی ہوئی اور قوم کے ساڑھ چھے کروڑ روپائے کا نقصان ہوا یہ قوم کی ماں پیسوں کا زیادہ ہے اگر آپ ایمان کی میٹنگ بلائیں اور پارلیمان میں پھر اپوزیشن کو بولنے نہ دے جو پوائنٹ اپ آرڈر ہم دینا چاہ رہے تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سپریم کورٹ میں کئی ساری پیٹیشنیں پنڈنگ تھی اور سپریم کورٹ میں پیٹیشنیں یہ تھی کہ ہر بندے کا اور آئین کے مطابق تھی آئین کا آرٹیکل پورٹی ون یہی کہتا ہے کہ دیگنیٹی آب مین این پراویسی آب دہوم انوائلیبل ہے کسی کے گھر جانکا نہیں جائے گا کسی کو اٹھایا نہیں جائے گا سپریم کورٹ نے اس پہ آرڈر کیا ہے میں آپ کو پیٹیشن بھی بتا رہا ہوں اور میں آپ کو ان کے ڈیڑھ بھی بتا رہا ہوں یہ پیٹیشنیں تھی سیول پیٹیشن نمبر ون فائی زیرو تری اس میں پیٹیشنیں آئیں تھی کنسٹیچوشنل کنسٹیچوشن پیٹیشن تھی پیٹی ون اب ٹوانٹی ٹوانٹی تری اس میں سپریم کورٹ نے تین جنوری کو آرڈر کیا تھا تین جنوری کو آرڈر کر کے وزیراعظم سے ایک انڈر ٹیکنگ مانگی تھی اس آرڈر کے پیرہ نمبر گیارہ میں یہ انڈر ٹیکنگ دی کہ وفا کی حکومت یہ انڈر ٹیکنگ دے پہلی پوری تفصیل دیں کہ اس ملک میں کتنے لوگ ہیں جن کی فورس ان فورس ڈسافیرنس ہوئی ہے ساتھی حکومت یہ انڈر ٹیکنگ دے کہ آئندہ کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا یہ ہم وزیراعظم کو کنفرنڈ کرنا چاہ رہے کہ اٹھیں پارلیمان میں اس سٹیٹمنٹ دے کہ آپ کے انڈر ٹیکنگ کا کیا بنا آپ وزیراعظم ہیں چاہے وہ آپ کا پریڈیسسر تھا یا آپ کے پریڈیسسر کا پریڈیسسر تھا قوم کو اسیوان میں بتائیں کہ اس انڈر ٹیکنگ کا کیا ہوا سپریم کورٹ نے مانگا کہ انڈر ٹیکنگ دے کوئی بھی کسی بھی پاکستانی کو اٹھائے گا نہیں مگر قانون کے مطابق یہ لبس لکھا تھا تو لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے رزوان احمد کو ہمارا جو میڈیا میں تھا اس کو اٹھایا گیا اس کے بائی کو ساتھ اٹھایا گیا ایف آئی آر ریجسٹر نہیں ہو رہی تو کیوں کر حق افاقی حکومت ایک طرف تو ریجسٹریں نہیں کروا رہی دوسری طرف وہ کہہ رہی ہیں جی کہ وہ انڈر ٹیکنگ نہیں دے رہی اس کی بات بھی نہیں بتا رہی ہمیں بولنے بھی نہیں دیا جارہا ساتھی ساتھ کسی بھی پات کو پارلیمان میں نہیں لیا جاتا ہے اعتماد میں تو یہ ہم کنفرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اچھاک زی صاحب صحیح پر مارے کئی مرتبہ ہم نے پروٹسٹ کیا سپیکر صاحب کے رویے کے خلاف کہ آپ ہمیں یوں سمجھتے ہیں کہ ہم دس دس ممبران اٹھ کر کے کہتے ہیں سر اب ہمیں ٹائم دے دے اب ہمارے اس پر کوئی رحم تو نہیں کر رہے ہمارا رائٹ ہے پوائنٹ اپ آرڈر پہ بولنا ہر امینے کا رائٹ ہے اگر پوائنٹ اپ آرڈر آپ کو نہ فیل ہو کی کو تو آپ اجازت نہ دے لیکن آپ بولنے کی ضرور اجازت دے یہی آپ کی کسٹوڈین ہے بینگ ہاؤس کسٹوڈین آف دا ہاؤس اس کے بغیر نہیں تو اس لیے اچھاک زی صاحب صحیح فرما رہے ہیں اگر سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا رویہ ایسا ہی رہتا ہے تو شاید یہ ہمیں وہ جمہوری اقدام اور جو ہم نہیں کرنا چاہیں گے بھی لیکن یہ آخر اور یہ سخت اقدام کرنے پہ مجبور کریں گے اگر ان کے رویہ نہیں بدلتے ہماری امید انشاءاللہ کہ یہ اپنا رویہ بدلیں گے نہیں ہے تو ہم ریکوزیشن بھی خود کریں گے اور ہم سارے ایکشن کنسیڈر کریں گے انشاءاللہ میں اکبال بودھ کے ساری معفی چاہتا ہوں گرمی ہے اب کل جو کچھ ہوا یعنی آئی ایس آئی آئی ایس آئی کب ہمارے ٹیپ ٹیپ نہیں کر رہی تھے آزم سواتی غریب رو تارا پھر اس کے سامنے ہے کہ میرے گھر کی میرے بچوں کے ساتھ مجھے خود اسی اسی ماکرم نے جب وہ سینیٹ کا شیئرمین تھا مجھے خود کہا کہ محمود بھائی میرے بیڈروم میں بھی ان کے وہ لگے ہوئے تھے آپ نے کل سپیکر صاحب کس قانون کے تحت آئے سائی پول لیجٹیمائز ایڈر دے دیا کہ آپ لوگوں کے ٹیپ کریں ہم کھا جائیں گے آپ عدالتوں کو بھی سبسٹرین کرنا چاہتے ہیں چھے ججو نے لکا کہا کہ ہمیں دمکایا جا رہا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ اس پر خاموش رہی اس پارلیمنٹ کو ججو کو جو دمکیا دی گئی تھی اس پارلیمنٹ وہ کم سے کم چھ گھنٹے بولنا چاہیے تھا ادھر آپ خاموش رہے تھے آزم سادق ساتھ سنسر کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں سنسر کرتے ہیں آپ سنسر بھی کرتے ہیں اور ٹیپ کرتے ہیں لیکن ویڈیو خاموش کہاں کی بات پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ میں یہ قائن ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ آدمی یہ آدمی یہ بی 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 جو بھی بات کرے گی پاکستان کی کسی عدالت سے اسے نہیں پوچھا جائے گا اور جو من وعنو اس نے کہا ہے وہ ریکارڈ ہوگا اور وہ ہوگا کھل آپ نے وہ کر دی آئے سائی کو پہلے ہمارے کونسٹیپ نے کر رہی تھی اب ہم کہا جائیں گے اب اگر میں جاؤں کہ میرے ٹھلی فون ٹھے پا رہے ہیں یا بی بی جائے کوکہ بابا تم نے بنائی یہ کانون یہ کانون ہماری طرف سے نہیں ہے یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو طبعاً حوالدار ہیں ہمارا سپیکر برکل حوالدار کے درجے کا حدمی ہے والدہ آیا صادق صادق از بنگالو دوسرا کیوں صرف اس کا جعفر 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 از بنگالو صادق از دکن ننگ دین ننگ ایمان ننگ وطن ایک اور صادق کا اضافہ ہو رہا ہے ان بغداروں میں میں صرف اس میں پوری انڈورز کرتے ہیں ہمارے جو حضرات نے بات کی ہے میں اس وقت جو جوڈیشری کے خلاف ایک کمپین اٹھی ہوئی ہے اور جس طرح یہ جوڈیشری کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں اور جوڈیشری کو جس طرح یہ بریک میل کرنا چاہتے ہیں ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اور اس پوری الائنس کی طرف سے اس کی مضاہمت کریں گے اور مضاہمت کیلئے آج ہماری ڈسکیشن ہو رہی ہے انشاءاللہ دیکھیں ایک بات بلکل کٹیگاری کے لیے واضح ہے کلیر ہے ہماری جدوجہین کسی دباؤ کی نتیجے میں ختم نہیں ہوگی ہمارے سٹرگل کسی پدباشی کی بنیاد پہ ختم نہیں ہوگی ہم اپنا جنگ لڑیں گے قانون اور آئین کے مطابق لیکن ان کو اگر یہ غلط پہمی ہے کہ اس وقت میں پوری قوم سے اپیر کرتا ہوں آپ میڈیا سے اپیر کرتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت آپ کی سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں ادریہ خاص کر جو اس کامباد کے ہمارے بادل ججز ہیں اور جس کے خلاف ابھی سوچل میڈیا پہ کمپینج چلائی جا رہی ہے میں اگر آج پوری قوم اپنی ادریہ کے ساتھ کلی نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ کہ ملک ختم ہو جائے گا ملک میں ختم ہو جائیں گی کسی کی کسٹیوشن جو ہے نہ صرف ایک کتاب ہوگا اس پہ کوئی پریکٹیکل اس پہ عمل درابن نہیں ہے عملا آئین ماطل ہے عملا ملک میں مارشل اللہ ہے ملک میں کوئی قانون اور آئین نہیں ہے ہم نے اس ملک کو جنگل کا جنگل کا قانون کی طرف نہیں رہ کے جانا ہے بینانا رپل ریپبلک نہیں ہے اس لیے ہم انشاءاللہ اپنے ججز کے ساتھ کرے ہیں وہ جو وہ میں سمجھتا ہوں وہ تو جیت گئے ہیں اگر وہ جس بھی پوزیشن میں وہ تحرک کا عصہ بن گئے ہیں ہم اپنے ججز کو یہ کھندہانی کرتے ہیں کہ تم نے جو میرٹ کی پالیسی کے لیے اپنی اپنی جو آپ کا جو رزق دیا ہے پوری قوم اور خاص کر جو ہے نہ ہماری جو الائنس ہے اور ہمارے جو ہمارے سنی اتحاد پارلیمنٹ میں تحریک انصاف اور دیگر پارٹی آپ کے ساتھ کری ہوگی اور یہ ان کی غلط پیمی ہے کہ یہ جانی حکومت یہ ناجائز حکومت انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت کو تبا نہیں سکے شکریہ نواز شریح بڑا عدمی ہوگا ہم سن آم نواز شریح بڑے عدمی ہوگا کہ خرار حضر رہمان بڑے عدمی ہوگا ہمارے تمام کابریغم بڑے عدمی ہوگے ان سب سے بڑے یہ پارلیمنٹ لئے اس کی طاقت ہے ہم اس پہ کسی سے کمپرواز نہیں کریں شاہب 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 شاہب